موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعود باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمُوا أَنَّمَا مَوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لئے فتنہ ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہے آیت نمبر اٹھائیس سورة الانفال یہ یہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جو آخری آیت گزشتہ درس کے آخرے پہ ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر ستائیس اس میں بددیانتی نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُوا امَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بددیانتی نہ کرو اور پھر جو دیگر امانتیں تمہارے سپرد کی جاتی ہیں ان میں بھی بددیانتی نہ کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ان کے اندر بددیانتی بہت بڑا گناہ ہے اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بددیانتی کی مختلف صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں گزشتہ درس کے اختتام میں میں نے چند آپ کے سامنے رکھی کہ انسان دم بھرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ کرے لیکن حقیقت میں اطاعت کسی اور کی کرے بددیانتی ہے مانے اللہ کو کہ وہ ایک ہے اکیلہ ہے سب کچھ کر سکتا ہے ساری طاقتیں قدرتیں وہ رکھتا ہے دعویٰ یہ کریں لیکن جب کوئی چیز مانگنے کا موقع ہو تو مخلوق میں سے کسی کو کرنی والا بھرنی والا سمجھے بددیانتی ہے مطاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے جن کی اطاعت لازم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے قیامت تک کوئی واجب الاطاعت ہستی نہیں آئے گی سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان یہ ہے اور سمجھنا یہ کہ آپ کسی اور کی بھی اطاعت کرتے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے زیل میں تو کوئی اطاعت آ جائے تو وہ تو اس کا جواز بنتا ہے لیکن اگر کوئی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ٹکرا جائے اور پھر بھی آپ اسے اطاعت کو جاری رکھے تو یہ بددیانتی ہے اللہ حاضر قیاس اور پھر اس کے ساتھ دوسری بددیانتیاں وہ ہیں جو امانتوں کے اندر کی جاتی ہیں دیگر امانتوں کے اندر امانت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کے بھروسے پر اس کو دے دی جائے کسی کے بھروسے پر اس کے سپرد کی جانے والی چیز وہ امانت ہے چاہے وہ مال ہو چاہے وہ کوئی منصب ہو اہدہ ہو کوئی بھی چیز ہے اس کو ضائع کیا جائے یا اس میں بددیانتی کی جائے اور اس میں بھی بددیانتی کی بیشمار صورتیں ہیں انسان اپنے اہدے کا اپنی آثورٹی کا ناجائز استعمال کرتا ہے مال کا غلط استعمال کرتا ہے مختلف چیزوں کا غلط استعمال کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کا دیا ہوا یہ جسم امانت ہے ہمارے پاس اور اس کا بھی غلط استعمال بددیانتی ہے اپنی امانت کے اندر علیہ حضر قیاس اس کی بڑی تفصیل ہے وانتم تعالیمون سب کو معلوم ہے کہ امانت کے اندر بددیانتی کرنا بہت بڑا گناہ لیکن ہوتا کیوں ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ اصل جو بددیانتی کی وجہ ہوتی ہے عام طور پر اولاد ہوتی مال میں اضافہ کرنا مقصد ہو یا پھر اولاد کو فائدہ پہنچانا مقصد ہو یہ عام طور پر بددیانتی کی وجہ یہ ہوتی ہے لہذا فرمائے یہ تو فتنہ ہے اب مال کمانا حرام نہیں ہے حلال کا مال ہے آپ حلال طریقے سے کمائیں جائز اولاد جائز ہے حلال ہے بلکہ بعض صورتوں میں اور ایک حد تک مطلوب اور مقصود بھی ہے لیکن اگر اولاد ترجیح بن جائے اگر مال ترجیح بن جائے تو وہ فتنہ بن جاتا ہے فتنہ لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں عربی زبان میں اس کا عام معنی ہے آزمائش ابتلا جس کے ذریعے سے انسان کو کسی یعنی ایسا تاؤ دینا فتنہ لفظ فتنہ جو ہے یہ فتن سے ہے اور فتن کہتے ہیں سونے یا چاندی کو تپانا اس مقصد سے کہ اس کے نتیجے میں ان کا میل کچیل دور ہو جائے تو ظاہر ہے جب آپ تاؤ دیتے ہیں کسی چیز کو اس کا میل کچیل دور کرنے کے لئے تو یہ اصل میں ابتلاع اور آزمائش کی بات ہے اس طرح کی آزمائش اللہ تعالیٰ مختلف حوالوں سے لوگوں کو آزماتا ہے اور اولاد سب سے بڑی آزمائش اور انسان اولاد کے پیچھے اولاد کے فائدے کے لئے بہت بڑے بڑے بلندر کر جاتا ہے اور بڑی بڑی بددیانکیاں ہوتی ہیں اور صرف اور صرف اولاد کے لئے ہوتی ہیں یا پھر مال انسان کی ترجیح بن جائے تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اس لئے فرمایا وَعْلَمُوا اس بات کو جان رکھو یقین رکھو اَنَّمَا مَوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَا یہ تمہاری اولادیں بھی اور تمہارے مال بھی یہ فتنہ ہیں آزمائش ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ کے پاس عجرِ عظیم ہے یہ بیلنس اگر ہماری زندگی میں موجود رہے اور یہ ترجیحی نکتہ ہماری زندگی میں موجود رہے تو ہم اس آزمائش میں پورا اتر سکتے ہیں کہ ہم نے عجر لینا ہے یا اولاد لینی ہے ہم نے عجر لینا ہے یا مال اکٹھا کرنا ہے ہم نے دنیا لینی ہے یا اللہ سے عجر لینا ہے ہر موقع پہ ہر لمحے یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور ہر لمحے ہمیں اس میں سے ان دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا اور جو چیز آپ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس میں عجر بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں عذاب بھی ہے لہذا عذاب یا ثواب یا عجر کی دونوں صورتوں میں جو اس کا انتخاب ہے وہ آپ کے اپنے پاس ہے آپ نے خود انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لوگوں کی خوشنودی اولاد کی خوشنودی اپنی ذاتی خواہش کی تکمیل کیا لینا ہے اگر اللہ کو خوش کرنا ہے اللہ سے عجر لینا ہے تو پھر تو ہر لمحے ہماری ترجیح ہونی چاہیے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں میں اپنے اللہ کو کیسا لگ رہا ہوں میں جہاں پہ چل رہا ہوں تو میں اپنے اللہ کو کیسا لگ رہا ہوں ہم دنیا کے لیے بڑے خوبصورت بن کے نکلتے ہیں اور ہم کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں اپنے اللہ کو کیسا لگوں گا جب میں نکلوں گا جہاں میں بیٹھا ہوں میری تنہائیاں میرے اللہ کو پسند ہیں یا نہیں پسند میرے محفلیں میرے اللہ کو پسند ہیں یا ناپسند ہیں اگر تو ہر وقت ترجیح اللہ کی رضا مندی ہے تو پھر تو ہر وقت انسان کو یہی فکر رہے گی اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کبھی انسان کو اولاد بہکا دے گی کبھی مال کی محبت بہکا دے گی کبھی کچھ بہکا دے گا اور یہ ساری چیزیں بہکاوا ہیں آزمائش ہیں اور بہت بڑا فتنہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوت ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو یجعل لکم فرقانا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ایک فرقان مقرر کر دے اللہ اکبر لیکن اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز یا یوں کہہ لیجئے کہ مسئیبتوں سے چھٹکارہ دے دینے والی چیز یعنی آپ ان آزمائشوں میں اس ابتلا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتحان کے اندر ڈالا ہے اس میں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے وہ تقوی ہے اگر تم تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل صورتحال سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل بنا دے گا یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک نور بصیرت پیدا کر دے گا جو تمہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے کی حق اور باطل میں تمیز کر دینے کی صلاحیت اتا کر دے گا خود انسان فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط یہ اللہ تعالیٰ آئینہ بصیرت کو شفاف کر دیتا ہے یہ شفافیت حاصل ہوتی ہے کس سے انتتق اللہ پیچھے ہمیں ایک آیت پڑھائیں کہ اہل ایمان کو جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے کوئی کچوکہ لگاتا ہے اِذَا مَسَّهُمْ تَوَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَان شیطان کی طرف سے جب ان کو کوئی کچوکہ لگتا ہے تَذَكَّرُوا تو وہ فوراً اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُون وہ جس کنفیوئن کے اندر ہوتے ہیں جس ابحام کی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں جس بے چینی اور ازتراب کی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں جو ہی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُون ابتلاع ختم ہو جاتی ہے ابحام ختم ہو جاتا ہے کنفیوئن ختم ہو جاتی ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُون ان کو روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے ان کا نورِ بصیرت وہ شفاف ہو جاتا ہے ان کو بصیرت عطا ہو جاتی یہی بات یہاں فرمائیں اے ایمان والو ازمائشیں ہیں اولاد بھی ازمائش ہیں گھر والے ازمائش ہیں ہر لمحہ ازمائش ہیں لیکن اگر تم نے یہ تیہ کر لیا ہو نا کہ میں تقوی کی راہ پر چلوں گا تقوی کی راستے پر چلوں گا اور تقوی کا راستہ کیا ہے ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر اور ہر وقت اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کی فکر ہر وقت یہ سوچتے رہنا اس تڑپ میں رہنا اس فکر میں رہنا کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا اور مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہر وقت نیکی حاصل کر لینے کی شدید تڑپ اور ہر وقت گناہ سے بچ جانے کی شدید تڑپ اگر یہ دل میں آ جائے تو تقوی ہے اتتقوی ہاہنا تقوی دل میں ہوتا انتتقو اللہ کسی نے اگر زندگی کا ترجیح نکتہ یہ بنا لیا کہ میں محفل میں بیٹھوں گا یا تنہائی میں بیٹھوں گا یا کاروبار پہ ہوں گا یا نوکری پہ ہوں گا جہاں کہیں بھی ہوں گا میں نے تو اپنی اللہ کی نراضگی سے بچنا ہے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے میں بولوں گا وہ جو میرے اللہ کو پسند ہوگا میں کروں گا وہ جو میرے اللہ کو پسند ہوگا بیٹھوں گا وہاں جہاں میرا بیٹھنا میرے اللہ کو پسند ہوگا جس نے یہ تیع کر لیا یہ ہے تقوی کی روش یہ ہے تقوی کی زندگی یہ ہے انتتقو اللہ تم اپنی زندگی کا یہ ترجیح نکتہ قائم تو کرو یہ تیع کر کے اس پر چلو تو صحیح یجعل لکم فرقانا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے فرقان کے راستے بنا دے گا فرقان کیا ہے ایک تو میں نے عرض کیا لور بصیرت ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے کا پیمانہ ہے اللہ انسان کے اندر ایک بیرومیٹر لگا دیتا کہ اس کو خود پتا چل جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے اس کو خود پتا چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک بصیرت عطا کرتا اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو آزمائشوں کے جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے ویسے انسان پھس جائے کہیں تو کون نکالے آزمائش میں انسان ناکام ہو جائے تو اس کو کون نکالے ان ناکامیوں سے کون بچائے گا اللہ بچائے گا فرقان اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اپنی اولاد کو ترجیح بنا لیتا ہے تو بددیانتیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ تو ایمان کے منافی رویہ ہے نا جس کے پاس دیانتداری نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی کوئی نہیں جو اہد پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا ہر خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کرتا ہے اور یہ بات میں کئی دفعہ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر ہر برائی ہو سکتی ہے ہر خصلت ہو سکتی ہے یتبع المؤمن علی کل خلق ہر خصلت پر مومن پیدا کیا وہ ہو سکتا ہے سوائے دو باتوں کے اللہ الخیانہ والقادم اس کے اندر بدیانتی نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا جھوٹ اور بدیانتی یہ تو ایمان کے منافی اہل ایمان میں ہو نہیں سکتا لہذا اگر کسی شخص نے ان آزمائشوں سے بچنا ہے بدیانتیوں سے بچنا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو اس کو ہر وقت اس فکر میں اس تڑپ میں زندگی گزارنی ہوگی کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے بس اس روش پہ جو چل پڑا اللہ فرماتا ہے کہ جتنی بھی مشکل صورت احال ہوگی میں اس میں سے نکال دوں گا اللہ تعالیٰ اس میں سے نکال دے گا اب اس میں ایک تو انفرادی مشکل ہوتی ہے اور ایک اجتماعی مشکل ہوتی ہے اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں فرمایا ہم پڑھائے ہیں کہ اگر تم تقوی کی روش وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّقَوْ اگر بستیوں کے لوگ واقعتاً مومن ہوتے اور اس ترجیحی نکتے پر زندگی گزار رہے ہوتے کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی نظامندی حاصل کرنی ہے اگر اجتماعی طور پر معاشرہ ان بنیادوں پر قائم ہوا ہوتا یعنی ایک تو انفرادی بات ہے ایک اجتماعی بات اگر اجتماعی طور پر بھی لوگ یہی کام کر رہے ہوتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ ہم زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ولیکن قذبو لوگ جھوٹے نکلے انہوں نے اپنے دعوے کی تقذیب خود کی خود تردیدی کا شکار ہوئے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں دعویٰ کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور حقیقت میں کوئی اور کیا حقیقت میں ان کا آئین ان کا دستور ان کا کام ان کے ٹارگٹس ان کا نظریہ ان کی ترجیحات وہ کبھی اللہ کی رضا مندی رہی نہیں موسیقی 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 تو یہی تقزیب ہے یہی بددیانتی ہے تو پھر جب بددیانتی کا طریقہ قوم اختیار کرتی ہے یا بددیانتی کا طریقہ کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کو کبھی بھی اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں ملتا چھٹکارا ملتا ہے تو ان تتق اللہ یجعل لکم فرقانا اللہ تعالی حق اور باطل میں فرق کر دینے کی بصیرت بھی عطا کرے گا اور مصیبت سے نکلنے اور کفار کے دیکھیں یہ پیچھے جو بات کہی انما اموالکم اولادکم فتنہ بہت سارے لوگوں کے اولادیں اور ان کے مال مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور وہ ہر وقت اس کی فکر میں رہتے تھے اور بعض لوگوں نے اس کی فکر میں الٹی سیدھی حرکتیں بھی کی ہیں اب دیکھیں نا حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب بن قریضہ کو یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور گردن کی طرح اشارہ کر کے اب بن قریضہ نے تو یہ پوچھا تھا کہ ہم نیچے اتر آئیں فیصلہ کیا ہے اگر ہم یہ اپنا محاصرہ ختم کروائیں اور نکل آئیں اپنے قلوں سے تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دے انہوں نے اشارہ کیا خود ہی بعد میں سمجھ آئی اللہ یہ تو بددیانتی ہو گئی یہ تو کام خراب ہو گیا لہٰذا یہ کیا کیوں تھا ان کے ساتھ موالات کی وجہ سے کیا تھا ان کے ساتھ دوستی کی وجہ سے کیا تھا ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کیا تھا پھر خود ہی آکے اپنے آپ کو مسجد نبی میں ایک ستون کے ساتھ ایک استوانہ کے ساتھ باند لیا اور پھر اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی براد کا اعلان نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کی اور روایات میں آتا ہے کہ نو دن مسلسل اپنے آپ کو وہاں باندھی رکھا کچھ نہیں کھایا پیا حتیٰ کہ بے ہوش ہو کے گر گئے اس قدر صدمہ تھا کہ میں نے بددیانتی کی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بددیانتی کیا تھی ذرا سے اشارہ کیا تھا حاتب بن نبی بلتعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیت پلان کیا تھا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے انہوں نے کفار کو بتانا چاہا ایک عورت کو خط دے کے بھیج دیا اب جس کا ذکر سورہ ممتہنہ کے اندر بھی آیا کہ آپ کیوں ان کے پاس بھیجتے ہیں کیوں دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں اس لیے کہ میرے بچے بچ جائیں میرے اہل و آیال بچ جائیں یعنی یہی تھا مسئلہ حاتب بن نبی بلتا تو خود جلیل القدر صحابی تھے بدری صحابی تھے یعنی بدر میں شریک ہوئے اور لیکن خط بھیج دیا اطلاع بھیج دی اللہ فرماتا لا تخور اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددیانتی نہ کرو بددیانتی کرواتا کون ہے انما اموالکم اولادکم فطن یہ اولاد کرواتی ہے سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ یہ جو فرقان کا وعدہ فرما رہا ہے کہ تم اس طرح کی حرکتیں نہ کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی ناراضگی کی فکر کرو اس سے بچو اور اللہ کی نظامندی حاصل کرنے کی فکر کرو اگر تم یہ کروگے تو اللہ تعالیٰ گویا تمہارے اہل و عیال کے بچاؤ کی صورت خود پیدا فرما دے تو فرقان کا معنی ہر طرح کی ابتلاع اور آزمائش سے نکلنا اور بچاؤ کی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ نکال دے گا اور پھر اگر فرقان کو آپ اس غزوہ بدر کے تناظر میں دیکھیں تو غزوہ بدر جو ہوا ہے اس دن کو بھی اللہ نے یوم الفرقان کہا ہے آگے آیت نمبر اکتالیس کے اندر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر یوم الفرقان کہا ہے اس دن کو جس دن غزوہ بدر ہوا حق اور باطل میں فرق ہوا اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور حق اور باطل کا یہ عملی فرق کر دینے والا پہلا مار کا غزوہ بدر ہے اور اللہ نے قرآن کو بھی فرقان کہا ہے شہر رمضان اللہ انزل فیر قرآن کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور حدل لناسی یہ لوگوں کے لئے ہدایت بھی ہے وَوِيِّنَاتِمْ مِنَ الْحُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ اس کے اندر ہدایت کی نشانیاں بھی ہیں بڑے نشانات ہیں وَالْفُرْقَانُ اور یہ قرآن فرقان بھی ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا بھی ہے تو حق اور باطل میں فرق جس دن قرآن آیا اس دن ہو جانا چاہیے تھا لیکن حق اور باطل میں فرق کا دن کون سا آیا یوم الفرقان کب آیا جب حق باطل سے ٹکرایا اور باطل کو شکست ہوئی تو اس دن یوم الفرقان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی جو قوم بھی جو معاشرہ بھی ان تتق اللہ کی شرط پوری کرے گا کہ زندگی کی ترجیح یہ بنائے گا کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے ہم اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں داخلہ پولیسی کسی قوم کی خارجہ پولیسی کسی قوم کی اس بنیاد پر بنے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے تو پھر مشکل صورتحال سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا پھر اللہ تعالیٰ نولِ بصیرت بھی عطا کر دیتا ہے اور سارے بہامات دور ہو جاتے ہیں وَيُقَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ساتھ ایک اور وعدہ بھی ہے کہ تمہاری برائیاں بھی تجھ سے دور کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا یہ جو برائیاں ہیں نا سیئیات سیئیہ برائی بھی ہوتی ہے اور سیئیہ مسئیبت بھی ہوتی تو جہاں کہیں قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ يُقَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اس کا ایک بہت پرومننٹ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مسئیبتیں تم سے دور کر دے اور وہ دنیا کی مسئیبتیں بھی ہیں وہ آخرت کی مسئیبتیں اس لیے کہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے گا تو یہاں تو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے يُقَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ کے بعد وَيَغْفِرْ لَكُمْ الگ بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے مسئیبتیں دور ہونا اور بات ہے اور بخشش ہو جانا گناہوں کی یہ اور بات ہے تو اللہ تعالیٰ مسئیبتیں بھی دور کر دے گا تمہاری برائیاں بھی تم سے دور ہو جائیں گی وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا یہ جو مغفرت ہوتی ہے نا یہ اس گناہ کی ہوتی ہے اللہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے کیا مطلب اس گناہ کو بخش دیتا ہے اور قلم پھیر دیتا ہے پھر وہ ایسے ہوتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اللہ اکبر غافارہ کسی چیز کو ڈھانپ لینے کو کہتے ہیں لغت میں مغفر اس لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں عربی میں جو اس وقت جنگ کے لیے لی جاتی تھی اہانی خود جس کو کہتے ہیں وہ جو ٹوپی لیتے ہیں اس کو مغفر کہتے ہیں وہ ڈھانپ لیتی ہے انسان تو اللہ تعالیٰ یغفر لکم گویا تمہارے گناہ جتنے مرضی ہوئے ہیں جیسے سورہ زمر میں فرمایا نا کہ قل یا عبادی الذین اسرفو علی انفسہم اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندوں جس جس نے بھی اپنی جان پر زیادتیاں کی ہیں لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بجمیعہ اللہ سارے کے سارے ریکارڈ میں آئے ہوئے گناہوں کو بخشنے مغفرت کر دے اللہ اکبر کیوں مغفرت کر دے گا اس لیے کر دے گا کہ انہو ہوا الغفور الرحیم وہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بہت رحم والا اللہ اکبر کیوں اور کیسے بخشے گا تم نے کیا کام کرنا ہے صرف ایک کام کرنا ہے وَعَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوا لَهُ ہر طرف سے مو موڑ کے ایک اللہ کے ہو جاؤ وَاسْلِمُوا لَهُ اور اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے کیا ضرورت ہے سیانہ بننے کی میں یوں کر دوں میں یوں کر دوں اسْلِمُوا لَهُ اللہ میں بے بس ہوں میں تو شیطان سے نہیں بچ سکتا اللہ میں بے بس ہوں میں تو گناہ سے نہیں بچ سکتا میں تیری ناراضگی سے نہیں بچ سکتا تیری مدد ہوگی تو میں تیری ناراضگی سے بچ سکوں گا تیری مدد ہوگی تو تیری رضا مندی حاصل کر سکوں گا وصل ملحوث کے سپرد کر دو پھر اللہ تعالیٰ سارے کام کر دے یہی بات یہ فرمات ہر وقت یہ سوچو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی رضا بندی سے محروم نہ رہ جاؤں یہ ہو جائے گا تو نور بصیرت بھی ملے گی سیچویشن سے اللہ تعالیٰ مشکل صورتحال سے نکال لے گا بھی وَيُقَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ بُرَائِيَا بھی دور کر دے گا وَيَقْفِرْ لَكُمْ اور گناہ بخش دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اس کو بخشنے سے کیا فرق پڑتا ہے وہ ہے ہی بڑے فضل والا وہ ساری مصیبتیں دور کر دے ساری دنیا آخرت کی نعمتی عطا فرما دے اس کو کیا فرق پڑتا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وہ بہت بڑے فضل والا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اس وقت کو بھی یاد کرو جب ایک منصوبہ بنا رہے تھے يَمْكُرُ بِكَ تیرے ساتھ منصوبہ بنا رہے تھے مکر جو ہوتا ہے نا مکر یہ خفیہ اور لطیف تدبیر کو کہتے ہیں ایسی تدبیر جو سرفیس پہ نہ ہو سامنے کوئی چیز نہ ہو خفیہ ہو اور بہت ہی لطیف اس کو مکر کہتے ہیں چلاقی جو چلاقی سے کی جاتی ہے اللہ اکبر اور یہ چلاقی پوزٹیف معنو میں بھی ہو سکتی ہے نیگٹیف معنو میں بھی ہو سکتی ہے یہ خفیہ تدبیر اچھے بھی ہو سکتی ہے کسی برے کام کے لیے لہذا مکر الحسنہ بھی ہو سکتا ہے مکر صحیح بھی ہو سکتا ہے اس لئے فرمایا وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ ایک منصوبہ ان کا ہے ایک منصوبہ اللہ کا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور ہمیشہ اچھا منصوبہ تو اللہ کا ہوگا اللہ سے بہتر منصوبہ بنانے والا کون ہے اور اس میں اس منصوبے کا مطلب ہے ایسی خفیہ اور لطیف تدبیر جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو لیکن جو لوگ منصوبے بناتے ہیں وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بناتے ہیں اور یہ چالاکی یہ سمارٹنس یہ گناہ ہے بلکہ گناہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جہنم میں لے جانے والی ہے المکر والخدیعت فی النار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چلاکی کرنا کسی کے ساتھ کسی بھی طرح والخدیعت اور دھوکہ کر لے نا کسی کے ساتھ اب آدمی آدمی کو چار کے سمجھتا ہے میں نے بڑا کام کیا ہے حالانکہ وہ اپنے لیے جہنم کمارا کیا ضرورت ہے سیانہ بننے کے کہ سمارٹ بن کے آپ کیا کریں گے اللہ اکبر حضرت قیس بن سعد غالبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہ سنی ہوتی آپ کا یہ ارشاد اقدس نہ سنا ہوتا کہ المکرو والخدیعت فی النار کہ یہ جو مکر ہے چلاکی ہے اور سمارٹنیس ہے اور خفیہ تدبیریں کرنا کسی کے خلاف اور دھوکہ دینا کسی مومن کو یہ جہنم میں لے جاتا ہے اگر میں نے یہ بات سنی نہ ہوتی نا لَقُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ اپنے اندر صلاحیت میں پاتا ہوں میں لوگوں کو بہت چار سکتا ہوں میں بڑا سمارٹ ہوں لیکن میں لوگوں سے دھوکہ نہیں کرتا اگر میں نے یہ بات نہ سنی ہوتی تو مجھ سے زیادہ چلاک بندہ ہوتا ہی کوئی لَقُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ چلاک ہوتا ہوں لیکن اب میں نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چلاکی نہیں کرنے کسی لہٰذا یہ جو چلاکی ہے یہ خفیہ تدبیر ہے یہ خفیہ منصوبہ ہے اور لطیف تدبیر جس کا کسی کو پتا نہ چلے جو اصل میں دھوکہ دینے کے لیے ہوتی تو یہ اگر کسی کے مقاصد اس کا مقصد اچھا ہو تو وہ اچھا منصوبہ ہو سکتا ہے اور اگر مکر گویا پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے مصبت بھی ہو سکتا ہے اللہ جو منصوبہ بناتا ہے اس سے مصبت اور اچھا منصوبہ ہو نہیں سکتا اور کفار جو منصوبہ بناتے ہیں ہمیشہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا یہاں فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس خفیہ تدبیر اور اس مکر کی بات یاد کرو جو انہوں نے آپ کے خلاف بنایا تھا منصوبہ کیا منصوبہ منصوبہ یہ بنایا تھا اللذین کفروا بنایا تھا کافروں نے کیا منصوبہ تھا لیث بتوک تاکہ آپ کو قید کر لیں پکڑ لیں کابو کر لیں او یکتلک یا آپ کو قتل کر دیں نعوذ باللہ من دالک او یو خرجو یا پھر آپ کو نکال دیں یہ منصوبہ بنایا تھا یہ اس منصوبے کا ذکر ہے جو دار الندوہ کے اندر بنا جو کفار نے مشورہ کیا تھا کہ اس کا حل کوئی نہیں ہے کیا کریں تو اس میں مشورے ہوئے کیا کریں گے تو ایک مشورہ یہ ہوا کس کو قید کر دیتے ہیں اس کو پکڑ کے کسی قید ترہائی میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو کبھی بھی آزاد نہیں کریں تو اس میں کہتے ہیں کہ ابلیس بھی آیا ہوا تھا ایک بڑھے نجدی کی شکل میں یہ باز نے لکھا ہے کہ وہ آیا نہیں تھا خود بلکہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈال کے مشورے دے رہا تھا دونوں باتیں ہو سکتے ہیں آا آآ 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 تو وہ اس نے مشورہ دیا کہ نہیں بھی اس طرح تو کام خراب ہو جائے گا اگر تم اس کو قید کر بھی دوگے نا تو اس کے جو ساتھی ہیں وہ ترقی پاتے رہیں گے اور وہ ایک ایجیٹیشن شروع کر دیں گے اور کسی نہ کسی وقت قوت پکڑ کے وہ اس کو آزاد کروا لیں گے لہذا قید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر کیا کریں قتل کر دیتے ہیں تو قتل کریں گے تو پھر خون بہا دینا پڑے گا جس نے قتل کیا اب وہاں پہ سسٹم تو تھا خون بہا تو پھر کیا کریں وگرنہ لڑائی ہو جائے گی خود خون بہا نہیں دیں گے پھر کیا کریں یعنی وہاں تو اس معاشرے میں تو پورا قبیلہ بدلہ لیتا تھا نا پھر تو پھر کیا کریں گے تو کہا کہ یوں کرتے ہیں اس کو ویسے یہاں سے نکال دیتے ہیں جلا وطن کر دیں تو نکال دیں گے تو جہاں بھی جائے گا اس کی تو گفتگو کے اندر جادو ہے یہ جہاں بھی جائے گا اس کے اردگرد لوگ کٹھے ہو جائیں گے یہ پھر وہاں پہ قوت مجتمع کر لے گا پھر تمہارے لئے نقصان دے ہو تو پھر کیا کریں یہ مشورے ہو رہے تھے یہ خفیہ تدبیر ہو رہی تھی تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ قتل ہی کرتے ہیں لیکن طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ خون بہا کی نوبت نہ آئے مختلف قبائل کے چند نوجوان اکٹھے کیے جائیں اور وہ یقبارگی حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں تو اس طرح کسی ایک قبیلے پہ نہ الزام آئے گا نہ کسی ایک قبیلے سے خون بہا کا مطالبہ ہوگا دیت وغیرہ دے کہ ہم معاملہ رفع دفع کر لیں گے نہ لڑائی پڑے گی یہ تیہ ہوا دارم ندبا کے اندر یہ اس میٹنگ کے بارے میں اب دیکھیں پیچھے فرمایا تھا تم بس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو نکلنے کی صورت اللہ بنا دے گا اور فوراں حوالہ دیا ایک نکلنے کی صورت یہ ہوئی اب اندازہ تو کیجئے کہ آپ کسی ایسے شہر میں ہوں کہ شہر کے سارے بڑے سارے سردار آپ کے خلاف ہوں اور انہوں نے ایک پلیننگ کی وہ اور آپ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا ہو اور لوگوں نے ہاتھوں میں تلواریں پکڑی بھی ہوں آپ کے قتل کا ارادہ ہو تو ظاہراں کیا حالات ہیں وہاں سے نکلنے اب تو وہاں پہ حالات ہیں ہی نہیں لیکن حالات بنے نکلنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے اور آپ نے ایک مٹھی بھر مٹھی جو ہے وہ ان کی طرف پھینکی ان کی آنکھوں میں گئی ان کو پتہ نہیں چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے نکل تو یہ جو نکلنے کی صورت اللہ نے بنائی تو فرمایا ایک اس کو یاد کر لو وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب آپ کے بارے میں ان کی خفیہ تدبیر تھی قید کر دیں اور یقتلوک یا قتل کر دیں اور یخرجوک یا آپ کو نکال دیں وَإِذْ يَمْكُرُونَ پھر وہ ایک منصوبہ بنا رہے تھے وَإِذْ يَمْكُرُوا ایک منصوبہ اللہ بنا رہا تھا اور اللہ نے جو منصوبہ بنایا وَاللَّهُ خِیرُ الْمَا كِرِينَ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنا تھا اور گھیرے میں سے نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جو بستر پہ سلا کے کس کو آئے علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ سلا آئے کہ تم میرے بستر پہ سوجاؤ اور صبح امانتیں جو ہیں وہ لوگوں کی واپس کر کے آ جانا جو لوگ قتل کے در پہ تھے انہی کی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی تھیں کہ صبح امانتیں دے کے تو پھر بعد میں آ جانا اب دیکھیں کتنا بڑا رزق تھا کہ جس بندے کو قتل کرنے کا پرگرام بن چکا ہو اس کے بستر پہ آپ سو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چکر میں اب آپ قتل ہوں گے آپ اپنی جان پیش کر رہے ہیں کتنا خطرناک یہ کتنی خطرناک ذمہ داری تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی سکون کی نید مجھے اس رات آئی ہے کبھی آئی نہیں کسی نے پوچھا کیوں اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ باقی راتوں میں تو پتہ نہیں ہے مر جانا ہے کہ زندہ رہنا ہے اس رات مجھے یقین تھا کہ میں نے کل تک زندہ رہنا ہے کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے کہ کل امانتیں واپس کر کے پھر آ جانا تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ امانتیں واپس کر کے آ جانا تو مجھے یقین تھا کہ کل تک تو میں زندہ ہوں باقی راتوں میں کبھی زندگی کی گارنٹی نہیں ہوئی سوتے وقت پڑھ کے سوتے ہیں اللہ امہ بسم کاموت و احیاء اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں تیرے نام سے زندہ ہوں گا معلوم نہیں اٹھنا بھی ہے کہ نہیں بسم کربی وضا تو جمبی و بکار فاہو انم سکتا نفسی فرحمہا و ان ارسلتا فاہفزا بما تحفظو بھی وعدک اسوالحین اللہ اگر تو میرے جو جان نکلی ہے سوتے ہوئے اس کو اگر تو روک لے مستقل موت دے دے تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا اور اگر یہ واپس آ جائے اور دوبارہ زندگی نصیب ہو تو پھر اس کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے باقی راتوں میں تو میں یہ کہہ کے سوتا تھا کہ اللہ پتہ نہیں مرنا ہے کہ زندہ رہنا ہے اس رات مجھے یقین تھا کہ کل تک میں نے زندہ رہنا ہے اللہ اکبر اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی علامات ہے جو آپ نے فرما دیا وہ تو ہو کے رہے گا فرمایا اس کو یاد کرو ایک منصوبہ انہوں نے بنایا ایک منصوبہ اللہ نے بنایا اور اللہ سے اچھا منصوبہ کس کا ہو سکتا ہے اور ساتھ فرما دیا کہ یہ ہے اصل میں فرقان کا سیکونس ایک فرقان یہ ہے لہذا جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو بھی زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر مشکل صورتحال سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیتے ہیں وَإِذَا تُطْلَ عَلِهِمْ آِيَاتُنَا یہ جو کافر جو منصوبہ بندی بن کر رہے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا تُطْلَ عَلِهِمْ آِيَاتُنَا جب ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں قَالُو تو وہ آگے سے کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا اس طرح کی باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں قَدْ سَمِعْنَا ہم نے سن رکھا ہے لَوشْ نَشَاؤُ اگر ہم یہ چاہیں لَقُلْنَا مِثْلَ حَادَا تو اس طرح کی بات ہم بھی کر سکتے ہیں یہ اس طرح کا قرآن ہم بھی بنا سکتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جب بھی وہ سنتے تھے یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اس میں اور ہے کیا استقفراللہ یعنی قرآن کا مزاق اڑاتے تھے فیس طرح کا قرآن تو ہم بھی بنا ظاہر ہے صاحب زبان تھے نا وہ صاحب زبان تھے اور وہ صاحب زبان اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے تھے عرب باقی سارے عجم کے مقابلے میں اپنے آپ کو صاحب زبان کہتے تھے اور ان کا یہ دعویٰ تھا ہم جیسا کوئی فصیح اللسان نہیں ہے لہٰذا انہوں نے کہا ہم تو کر سکتے ہیں ایسا کہتے ہیں کہ یہ بات نظر بن حارس نے کہی تھی اللہ کریم نے جگہ جگہ چیلنج دیا ہے کہ کوئی دس صورتیں بنا کے لے آؤ پھر چیلنج دیا کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ اللہ اکبر اور ظاہر ہے کبھی کوئی صورت بنا نہیں سکا یہ چیلنج آج تک موجود ہے اندازہ کریں کہ یہ قرآن کے جو چیلنجز ہیں نا کوئی کافر کسی کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ قرآن کا اندازہ کیجئے کہ قرآن کے اوپر حملہ کرنے والے اور قرآن کے چیلنجز کو غلط ثابت کرنے والے کبھی یہ جرت نہیں کر سکے کہ کوئی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے تو بنا لاتے لو نشاؤ اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا مِثْلَحَدَا اس طرح کی بات ہم بھی کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو کرو نا بھئی کوئی بنا کے لاؤ نا تو کبھی کسی نے ایسی کوئی چیز لا کے پیش نہیں کی جو قرآن کا متبادل ہو یہ قرآن کا اجاز ہے یہ قرآن کا موجود ہے مثلاً وہ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ابو لہب جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن نے کہا تبت يدا بی لہب وطب کہ جو اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور خود بھی یہ ہلاک ہو یہ ہلاک ہو گیا یہ قرآن نے جب یہ بات کہی تھی تو اس وقت ابو لہب زندہ تھا اور اس کی جو بیوی تھی وہ بھی زندہ تھی اور یہ دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہی وہ مسلمان ہو جائیں قرآن نے ان کی زندگی میں چیلنج دے دیا کہ یہ مر گیا یہ مارا گیا اللہ اکبر اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور یہ فرمایا کہ یہ جہنم کا ہی اندہ نہیں ان کی زندگی میں بتا دیا لیکن ان کو اس بات کی جرت نہیں ہوئی اور اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کی اس چیلنج کو یہ غلط ثابت کر دیں کافر ہی مرے اور جہنم کا ہی اندہ نہیں مرے اللہ اکبر تو یوں قرآن نے یہ کہتے تو ہیں کہ لَقُلْنَا لَوْنَشَاوْ لَقُلْنَا مِثْلَ حَادَا اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کبھی جرت نہیں ہوئی ان کو کیا کیا نظر بن حارس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا اس نے جو کیا تو کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تھے آپ کے اردگرد مجمع لگ جاتا ہے لوگ آپ کی بات سنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر بھی اٹریکشن تھی آپ کی گفتگو کے اندر بھی کشش تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے اور ظاہر ہے آپ قرآن سناتے آپ لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے اس کے اندر اتنی کشش ہوتی تھی کہ لوگ قرآن سننے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے آپ کے اندرگرد بیٹھ جاتے تھے آپ کی بات سنتے تھے اور حتیٰ کہ وہ کافر جو سننا نہیں چاہتے تھے وہ بھی چھپ چھپ کے آ کے سنتے تھے ان کو اس قدر لطف ملتا تھا تو یہ نظر بن حارس تھے کچھ اور تو ہو نہیں سکا شام گیا وہاں سے کچھ مغنیات لے آیا پھر شام گیا وہاں سے کچھ قصے لے کے آیا اور اس نے آ کے دو طرح کی محفل منعقد کرنا شروع کر دی ایک تو یہ مغنیات کو جو گانا گانے والیاں تھیں ان کی ایک محفل لگاتا تھا تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں تھیٹر لگا دینا ڈرامے لگا دینا لوگ مسجد میں نہ جائیں ایسے ڈرامے کرنا یہ نظر بن حارس کی سنت ہے نوز باللہ بن جالک کہ جو لوگوں کو مسجد سے قافل کر دیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے قافل کر دیں اور پھر قصے کہانیوں کی محفل لگاتا تھا یہ جو کہتے تھے انہادا الا اساتیر الولین کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں وہ کہانیاں لینے کے لیے رستم اور اسفندیار اور مختلف قسم کے جو بڑے بڑے سورما تھے ان کی کہانیاں لینے کے لیے اس نے سفر کیا شام کا اور شام سے سفر کر کے وہاں سے کہانیاں اور قصے لے کے آیا تاکہ ہم بھی ایسی محفل لگائیں گے اور اس میں پرانی کہانیاں سنایا کریں گے تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے متاثر نہ ہوں بلکہ ہماری بات کریں اللہ اکبر پھر یعنی اندازہ تو کیجئے کہ یہ کفار کو یہ جو جررت نہیں ہوئی کبھی اب دیکھیں عربی زبان کے ماہر تھے کوئی عربی میں تقمندی کاری سکتے تھے نا جررت نہیں ہوئی کبھی یہ اللہ کے قرآن کا اجاز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ اس قرآن کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اور یہ اس وعدے کی پابندی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا اظہار ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّا اِنْ کَانَا اور ایک بات اور جو کافروں نے کہی اور کہتے ہیں یہ بات جو اگلی یہ جو اللہ ہمہ والی بات ہے دعا والی بات ہے یہ ابو جہل نے کہی وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے یہ کہا یعنی مختلف مواقع اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشکل صورتحال سے نکالا اللہ نے مدد کی اس موقع پر بھی اس موقع پر اس موقع پر وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا اللہُمَّا اِنْ کَانَا هَذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِندِكِ ابو جہل نے یہ حرزہ سرائی بھی کی اندازہ کیجئے کس طرح کے کافر تھے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے اور اگر یہ تیری طرف سے ہے اللہ اکبر فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّن السَّمَا فَاللہ تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کرتی عذاب مانگا اللہ سے یعنی گویا وہ پیمانہ سمجھ رہے تھے حق اور باطل کا کہ اللہ اگر یہ سچا ہے اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہمارے اوپر تو آسمان سے پتھروں کی مارش کر دے یا کوئی اور دردناک عذاب ہمارے اوپر بھیج دے اللہ اکبر اس قدر حرزہ سرائی فرمایا ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر جس قوم کے اندر آپ موجود ہوں اللہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا دی کرتا وَمَا كَانُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ اور نہی اللہ عذاب کرتا ہے ان لوگوں کو وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ وہ استغفار کر رہے ہوں تو اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا اب یہ ویسے تو ان کی بات کا جواب ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جب یہ انہوں نے کہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے یہ پرانی باتیں اللہ تعالیٰ مدنی صورت ہے پرانی باتیں یاد کروائی جا رہی ہیں وَإِذْ 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 اس موقع کو یاد کرو اس موقع کو یاد کرو اس موقع کو یاد کرو تو جب انہوں نے کہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرماتے گویا کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ کے اندر اس سرزمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ کی موجودگی کی وجہ سے عذاب نہیں آسکتا جہاں آپ موجود ہو وہاں عذاب نہیں آتا کہ جس قوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہ جتنے مرضی بہت بڑے بڑے کافر ہوں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ استغفار کر رہے ہوں تو عذاب نازل نہیں ہوتا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے استغفار تو ابو جال نہیں کرتا تھا استغفار کون کرتا تھا یعنی جو قوم استغفار کر رہی ہو تو اس قوم پر اللہ عذاب نازل نہیں کرتا ایک آمان اور بھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ حود میں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ الرَّبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَابِ ذُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ تیرا رب کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک اور برباد کبھی نہیں کرتا وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ جس بستی کے رہنے والے اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں جس بستی میں اصلاح کا کام ہو رہا ہو اور لوگ اصلاح کی منزل کی طرف گامزن ہو چاہے وہ تھوڑی اصلاح ہو رہی ہو چاہے زیادہ بس اصلاح کا کام ہو رہا ہو لوگ رک نہ گئے ہوں اور اصلاح کا کام کر رہے ہوں تو اللہ اس بستی کو کبھی ہلاک نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے جس بستی میں اصلاح کا کام جاری ہو مشلحین اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہوں اور لوگ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اصلاح کی منزل کی طرف جا رہے ہوں تو اس بستی پر بھی اللہ عذاب نازل نہیں کرتا تو گویا آمان کتنے ہو گئے تین ہو گئے اصلاح استغفار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا مکہ کی اگر صورتحال کا اندازہ کریں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے تو اس وقت تک تو عذاب نہیں آسکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے جب نکل گئے آپ وہاں سے تو پھر عذاب آسکتا ہے گزشتہ انبیاء کی تاریخ بھی یہی ہے حضرت حود علیہ السلام کو دیکھ لیجئے حضرت سالح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے حضرت لوت علیہ السلام کو دیکھ لیجئے حضرت نو علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ جب تک وہ ان کے اندر رہے عذاب نہیں آیا وہاں سے نکلے تو عذاب آیا اسی طرح فرمایا کہ جب آپ موجود ہیں تو پھر عذاب کیسے آئے ان کی جو ابو جہل اور دوسرے لوگوں کی حرزہ سرائی کے باوجود عذاب نہیں آسکتا اس لئے کہ آپ موجود ہیں جب آپ یہاں سے گویا تشریف لے جائیں گے تو پھر عذاب آسکتا ہے موسیقا موسیقا